لکھنا اسی ویڈیو جنرلسٹ عرشت کے ساتھ میں نے کہتا سریم انڈیا نیوز کے لئے سوچنا پر رینوے کے اجیاری بھی پہنچے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ماحول خراب کرنے کی کچھ شراتی تک تو جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں آرادہ شکتوں نے رینوے پٹری پر بائک کا ایک لوہے کا ٹکڑا یہ رکھا ہے دیکھیں کس طریقے سے یہ رنگ رکھا ہوا ہے لو آئے ویل رکھنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے سوچنا پر رینوے اور پولس کے ٹیم موکے پہ پہنچے لو آئے رنگ یہ رکھا گیا ہے اسی قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ پرموت کبار جوٹ رہے ہیں پرموت کیا ہی یہ پورا معاملہ ملکل دیکھیں سورہ والیگر میں ماحول خراب کرنے کی ایک یہ کوشش کی گئی ہے آلانکہ جو آرو کی جو بھی یوبک ہے وہ ناکہ راہ ہے کوشش میں دیکھیں علیگر سے جو دلی مارکہ مخترک ہے وہ سٹریپ پر ایلائیو ویل یعنی بائک کا جو ایلائیو ویل وہ رکھتیا گیا ہے جس سے کہ ٹرین وہاں سے گجرے تو نسچے طور پر ٹرین پلٹ جائے اور جس جگہ یہ ٹریک پر ایلائیو ویل رکھا گیا ہے وہ وہ جگہ ہے کہ ایلائیو ویل بائک کا ہے کافی مجبوت ہوتا ہے یعنی بائک ریل پلٹ رہاں پلٹ رہاں اگر ریل پلٹ جاتی تو نسچے طور پر مال گاڑی ہوتی ہے اور یہ ایاتری گاڑی ہوتی ہوتی ہے پلٹ جاتی تو آس پاس میں جو تمام مکان بنے ہوئے تھے بڑا ایک نقصان بڑا جنہانی ہونے کی سمبہ بناتی ہے اچھی بات سورک پتے ہوڑی یہ رہی کہ جو وہاں آس پروس میں جو رہا گیر رہتے ہیں گجر رہتے وہاں سے اور رہا گیروں نے اس کی جانکاری آلیگرد پولیس کو دی اور پولیس کے افسر موقع پر پہنچ کے جانک پرتال میں جھٹے ہوئے ہیں پولیس جو آس پاس cctv کیمرے جو مکانوں پر لگے ہوئے ہیں ان cctv کیمروں کو بھی تلاس رہی ہے دیکھیں یہ ایک بڑی ساجس کی بڑا ملت جنہانی ہونے کی سمبہ بناتی جس طریقے سے اترا پردیس میں لگاتار گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں ابھی ٹرین ہاتھتے کی کئی ایسی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جہاں لوگوں نے یعنی جو اگیات بیٹھیں ان کے دوارہ ریل پلٹانے کا پورا پیاس کیا گیا اور مدیسری طور پر یہ جو گھٹنائی ہے علیگر میں ایک بڑا حادثہ ہوتی ہے اگر استانیے لوگ جاگرک نہیں ہوتے اور وہاں سے گزر رہے ہیں جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور یہ مجبوط ہوتا ہے لائے رنگ تو ادھکیاریوں کچھ اس کے بارے جانکاری ادھکیاریوں کچھ آپ نے باتچیت کرنے کی کوشش کی یا استانی لوگوں سے کچھ باتچیت کرنے کی کوشش کی پہلے کس نے دیکھا جس نے یہ بڑا حادثہ ہونے سے ٹال دیا دیکھیں ابھی جو میری بات ہوئی ہے پولیس کے افسروں سے ان کا کہنا یہ ہی ہے کہ پریجنٹ ایلائی ویل جو ہے ٹریک پر پڑا ملا ہے اور استانی لوگوں کی سوچنا پر ہم لوگوں کو جانکاری ملی حلال پولیس علیگر پولیس ہر مومنٹ پر یعنی لگاتار مجر بنائے ہوئے کہ آخر یہ ویل ٹریک پر کیسے پہنچا کون وہ بیکتی تھا جس نے ساجس کرنے کا پریاد کیا اور تمام جو پہلوں ہیں پولیس ان پر جانت کر رہی ہے جو آس پاس میں سی سی ٹی ٹی بھی کیمرے لگے ہوئے ان کی بھی پولیس جانت پرتال کر رہی ہے کہ آخر جو بیکتی تھا چونکہ بھیل وہ ایسی چیز ہے کہ کسی بورے میں دبکا کے لے جانا پڑے گا اوپر ہاتھ میں لے جائے گا تو نشطی طور پر دکھائی دے جائے گا تو ہر پہلوں پر الیگر پولیس لگاتار صورت یہ جانت کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو بیکتی تھا جس نے سویل کو ریلوے ٹریک تک پہنچا ہے اس کے خلاب کب تک اور پولیس کیا کارروائی ہوتی ہے دیکھیں سب سے بڑی صورت گنیمت یعنی اگر ٹرین وہاں ہاتھ سے کا سکار ہو جاتی تو نشطی طور پر سو سو دو سو لوگوں کی جان جانا تیتھا وہ تو اس انڈیشن میں تیتھا جب کوئی مالگاڑی ہاتھ سے جانکاری کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ